دیش کی راجزیتی میں صرف ستہ حاصل کر لینا بھر ہی کافی نہیں کیونکہ آپ کی اصل پرکشا شروع ہوتی ہے اس کے بعد سرکار کی سفلتہ صحیح پیمانوں پر اس بات سے تیہ ہوتی ہے کہ وہ جو وادے کر کے آئی تھی اسے حقیقت میں بدل ڈالنے میں وہ کتنی سکشم ہے لوگتانترک ویوستہ میں سنسط کے دو سدن اس بات کا ندھارن کرتے لہٰذا ضروری یہ بھی ہے کہ ستہ پکش اچھ سدن یعنی راجزیتی میں بھی اتنا ہی سکشم ہو کہ کوئی بل اٹکے بینا وہاں سے پاس کرائے جا سکے انڈیا کے سامنے کچھ ویسی ہی چنوٹی ہیں اور اس چنوٹی پر دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن وہ وجہ حاصل کرتی دکھ رہی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے یہی کارل ہے کہ جس طرح ڈیا ونشاشن میں لوگ سبھا میں فل پاور میں رہتے ہوئے بھی اس کے کئی بل راجزیتی میں اٹکے پڑے رہے کچھ اسی طرح کے حالات راجزیتی میں ابھی بھی برقرار ہیں یہی کارل ہے کہ انڈیا راجزیتی میں بھی بہومت حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ لوگ سبھا سے پاس مہتوپونڈ بلوں کو راجزیتی سے بھی آسانی سے پاس کروا کر اسے چلت سے عمل میں لائے جا سکے لیکنکہ بی جی پی سرکار کی ایرمان پورے ہو پائیں گے یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے اگر آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں اور اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہیں تو آپ کی سوچ کو ہم آسان کر دیتے ہیں دراصل ایسا ممکن ہونے کی پوری پوری سمبھاؤنہ ہے اور وہ سمبھاؤنہ سرے چڑھتے ہی انڈیا راجزیتی میں بھی فل پاور میں آ جائے گی دراصل راجزیتی میں بہومت کا اکڑا حاصل کرنے سے محض پانچ سانسدوں کی کمی سے جوج رہی انڈیا کی ایک کسک جلد ہی دور ہو سکتی ہے راجنیتک چرچاؤں اور سوتروں سے لگاتار مل رہی جانکاریوں کے مطابق جس طرح سبھا کے راجزیتی سبھا سانسد نیرہ شیکھر نے صیفہ دیا ہے اسی طرح اچھ سدن سے جڑے کم سے کم 6 سے 7 سانسد راجزیتی سے اسطیفہ دے کر بی جے پی میں اب شامل ہونا چاہتے ہیں ان میں چار سانسد اکھیلے یوپی کے بتائے جا رہے ہیں اگر اس طرح کی چرچائیں سرے چڑتی رہی اور راجزیتی سبھا میں انڈیا بہومت حاصل کر پاتی ہے تو سرکار کو تین تلاق جیسے بیلوں کو پاریت کروانے کے لیے راجزیتی سبھا میں دوسروں دولوں کی سمرتن کی آس نہیں ہوگی ویسے آپ کو بتا دے کہ ان دنوں سنسد کے گلیاروں میں جس طرح کی چرچائیں زور پکڑ رہی ہیں اس کا مطابق اچھ سدن سے اسطیفہ دینے کا من بنانے والے زیادہ تر وہ سانسد ہیں جن کا کاریکال اگلے نو مہینوں میں ختم ہونے والا ہے سوطروں سے لیکھ ہوتی خبریں اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایسے گیر بی جے پی سانسد جن کا روڈھان اب بی جے پی کی اور ہے اور وہ بی جے پی آلک آمان سے باتچیت بھی کر چکے ہیں اگر اس بات کو بل ملتا ہے تو اس سے دونوں ہی پکشوں کو فائدہ ہوگا یعنی ایسے سانسدوں کو جہاں راجی سبھا میں پھر سی چھ سال کا ایک اور کاریکال مل جائے گا تو وہیں اچھ سدن میں NDA کو بھی بہومت آپانے کا موقع ملے گا اس دشاں میں اب تک کی اٹھا پٹک کو اگر دیکھا جائے تو TDP یعنی تیلگو دیشم پارٹی کے چار راجی سبھا سانسد پارٹی چھوڑا بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ پچھلے دنوں تو راجی سبھا کی چھ سیٹوں پر ہوئے جناو میں بھی تین سیٹیں NDA کے ہی کھاتے میں آئی ہیں اس سے NDA راجی سبھا میں بہومت کا اکڑے کے اتنا قریب ہو گئی ہے کہ اسے اب محض پانچ اور سانسدوں کے سمرتن کی ضرورت بچی ہے ایک اتفاق یہ بھی ہے کہ راجی سبھا میں پانچ پتھ کھالی پڑے ہیں ایسے میں اگر ان پانچ سیٹوں پر NDA اپنا پرشم لہرہ پائے تو راجی سبھا میں NDA پاور میں آ سکتے ہیں سبھا سے استیفہ دے کر BJP میں شامل ہونے والے نیرہ شیکھر کی وجہ سے کھالی ہوئی تو وہیں دوسری سیٹ راجستان BJP آدھیکش مدنلال سینی کے ندھن کی وجہ سے کھالی ہوئی ہے تیسری سیٹ شرد یادوں کو آیوگ کے خوشت کیے جانے کی وجہ سے کھالی ہوئی ہے تو ایک ایک سیٹیں تمیلناڈو اور اوڈیسا سے بھی کھالی ہوئی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان پانچ کھالی سیٹوں میں سے تین BJP کو ملنے لگ بھگ تیہ ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیا کو راجستان میں دو اور سمورتن کی ضرورت ہوگی اگر موجودہ راجستق حالات کو پرکھا جائے تو جس طرح سے الگ الگ پارٹیوں کے سنیفوں کا دور چاری ہے اور BJP کی اور نیتاؤں کا روچان جس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے سمبھاؤنائیں مجبوط ہوتی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں ہی انڈیا راجستبھا میں بھی سب سے شکتشالی سابت ہوگی اور پھر انڈیا کے لیے یہ وہ موقع ہوگا جب لمبے سمیں سے لمبت پڑے کئی بھی لوگوں کو راجستبھا سے بھی آسانی سے پارت کروا کرتے امل ملائے جا سکے بیوریڈ پورٹ راجلیتی ڈیسک لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل